اللہ اکبر یہ حضور نے گارنٹی دیئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا فَقَالَ يُقْتَلُ حَاظَ فِيهَا مَزْلُومًا لِعُثْمَان حضور نے فرمایا کہ جب فتنیں بپا ہوں گے تو حضرت عثمان ظلمن قتل کر دیے جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بلوہ ہوا تو حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عمام حسین پر تین دن پانی بند ہوا حضرت عثمان غنی پر چالیس دن پانی بند رہا چالیس دن پانی ان کے اوپر بند رہا اور اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے اس وقت قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے اور آپ کا خون اس آیت پہ گرا قرآن مجید کی پہلے پارے کے جو آخر میں آیت ہے ان لفظوں پر آپ کا خون بہا اور گرا اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ظلما حضرت ابو موسیٰ شری سے ایک روایت لیں کہتے ہیں ایک دن مدینہ کے کسی باغ میں حضور کے ساتھ تھا میں حضرت ابو موسیٰ شری کہتے ہیں فجاء رجلن فستفتہا کوئی شخص آیا اور اس نے دروازے کو دس تک دی اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور بہت جلد لے جائے اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مدینے کے جو باغ ہیں ان کو پھاٹک لگے ہوئے ہیں دروازے لگے ہوئے یہ ہمارے باغ ان کے اردگرد دروازے نہیں ہوتے ہاں کوئی بار لگا لے وہ بھی درختوں کی یا گارڈین کی یا کسی چیز کی تو وہ الگ عمر ہے اور وہ بھی اب رواج پڑا ہے ان کے گرد چار دیواری ہوتی تھی اور اس پر دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام موجود تھے وہاں تشریف فرما تھے میں بھی حضور کے پاس تھا کہ کوئی حضور کی خوشبو سنگ کے آگیا تو اس نے دروازے کو دس تک دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم افتالہو وَبَشِّرْهُ بِلْجَنَّةِ حضور نے فرما ابو موسیٰ جا جا کے دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتے تو رسول اللہ کو ملنے آیا ہے جا تو جنتی ہے کہتے ہیں میں گیا دروازہ کھولا فَفَتَحْتُ لَهُ میں نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا فائضہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ حضرت ابو بکر تھے فَبَشَّرْتُهُ میں نے کہا تمہیں مبارک و جنت کی حضور دیئے قالا تو انہوں نے کہا کہ فَحَمِدَ اللَّهُ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے یہ مجھے دولت عطا کر دی سُمَّ جَا رَجُ الْاَنفَسْ تَفْتَحَا کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازہ کو دستکونے لگی فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم افطَعَ لَهُ وَبَشِّرُ وَبِلْ جَنَّةُ حضور نے فرما دروازہ کھول دے جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں پھر گیا اور جا کے دروازہ کھولا فَفَتَحْتُ لَهُ فَائِضَا عُمَرُ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے فَأَخْبَرْتُهُ تو میں نے انہیں خبر دی بِمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے مجھے کہا تھا فَحَمِدَ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی سُمْ مَسْتَفْتَحْ رَجُلُن پھر کسی نے دروازے پہ دستق دی فَقَالَ لَهُ اِفْتَعْ لَهُ حضور نے کہا جا دروازہ کھول دے وَبَشْرُحُ بِالْجَنَّةُ اسے جنت کی بشارت دے دے عَلَا بَلْوَا تُسِبُهُ لیکن یہ بھی کہنا مسیبتیں بڑی آئیں گی ساتھ یہ بھی اسے کہنا عَلَا بَلْوَا تُسِبُهُ تجھے مسیبتیں بہت آئیں گی تو کہتے ہیں فائزہ عثمان میں گیا تو وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تو میں نے خبر دی جو حضور نے کہا فَحَمِدَ اللَّهُ تو نے کہا اللہ کا شکر ہے سُمْ مَقَالَ پھر کہا اللہ المستعان میں اللہ سے مدد مانتا ہوں جب مشکلیں آئیں گی تو مشکلوں میں وہی میری مدد کرے گا اب حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ وَالَّذِي فَلَكَ الْحَبَّ وَبَرَعَ النَّاسَمَا اِنَّهُ لَا عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمِ النَّبِيُّ الْأُمِّي صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ عِلَيَّ اللَّا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنُ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کی جس نے گھٹلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا یہ علامت ہے حضرت علی المرتضاء سے پیار ایمان کی اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرما کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کا دوست ہے ہر مومن کا ولی ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا اندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرون ایک دن حضور کے پاس کوئی بھنا ہوا پرندہ آیا فَقَالَ اللَّهُمَاتِنِ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ عِلَيْكَ يَاكُلُمَائِ حَازَتْ تَهْرِ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بیج دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں کہتے ہیں فَجَاهُ أَلِيُن فَآَقَالَ مَاہُ تو حضرت علی تشریف لے آئے تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا اور حضرت امی عطیہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے قالت فَسَّمِتُ رَسُولَ اللَّهِ حضرت امی عطیہ کہتی ہیں یہ میں نے خود حضور سے جنا کہ آقا کریم علیہ السلام وَهُوَا رَافِعُنْ يَدْهِ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے کیا سنو ذرا لفظ اللہم لا تُمِتْنِ حَتَّى تُرِيَنِ عَلِيَن اے اللہ جب تک علی نہیں آ جاتا میں اس کو دیکھ نہیں لیتا مجھے موت نہ تا فرمانا اللہ اکبر یہ حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دل آویز کہانی ہے اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لَا يُحِبُّ عَلِيَن مُنَافِقْ وَلَا يُبْغِذُهُ مُومِن کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا یہ پکی علامت ہے بلکہ اس نوان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں بات آگے بڑھ رہی ہے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں اور زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب غدیر خم پہ پہ پہنچے تو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر حضور نے فرمایا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں لوگوں نے کیوں نہیں تو پھر حضور نے فرمایا لوگو تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں اور اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں کہا کیوں نہیں تو پھر حضور نے فرما اللہم من کنتو مولا ہو فعلی مولا اللہم وآل من وآلہ ہو وعاد من آدہ ہو تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے عزت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اے اللہ جو اللہم والے من والا ہو جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ اور حضرت علی المرتضہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فی کا مصل من عیسیٰ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے جن کے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہو گئے یہودی بھی اور عیسائی بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا ان پر تحمت لگائی ان کی ماں پر تحمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے ان کے قتل کے درپے ہوئے برباد ہو گئے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی برباد ہو گئے فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی لوگ برباد ہوں گے حضرت علی المرتضہ فرماتے ہیں یحلک فی رجلان محبن مفرتن و مبغزن حضور نے فرمایا تیرے معاملے میں بھی آکے دو گروہ برباد ہوں گے ایک محبت کر کے برباد ہوں گے ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے ترازو ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں اگر حضرت علی المرتضہ کا نام آئے طبیعت میں گھٹن پیدا ہو تو سمجھ لو اندر نفاق پال رہا ہے اور حضرت علی مرتضہ